بسم اللہ الرحمن الرحیم تمتو ہے کیا اس کا طریقہ کیا ہے اقتصار کے ساتھ ہم اور آپ سنتے ہیں دیکھئے حج تمتو کا طریقہ ہے کہ انسان جب میقات پر پہنچ جائے میقات پر پہنچ جائے تو غسل کرے اچھی طریقے سے غسل کرے خوشبو جو میسر ہو خوشبو لگا لے اور دو کپڑے جو اسے اللہ تعالیٰ دے بہتر یہ ہے کہ دونوں کپڑے سفید ہوں دو کپڑے جو عام انسان کے جسم کے لحاظ سے سلے ہوئے نہ ہو بلکہ دو چادر کہہ لیجئے ان چادروں کو انسان پہن لے اور چادر کے پہن لینے کے بعد انسان اب تلبیہ پڑھنا شروع کر دے اور دل میں نیت کرے کہ اب عمرہ کے کام وہ شروع کرنے جا رہا ہے دل میں یہ نیت ہو کہ عمرہ کے کام وہ شروع کرنے جا رہا ہے یہی ہے احرام بادنا پھر یہ الفاظ پڑھے لبیک اللہم لبیک لبیک عمرتن لبیک اللہم لبیک لبیک عمرتن اور اگر یہ بھی کہہ دے لبیک عمرتن متمتعتن بہا الیل حج تو یہ بھی اچھی چیز ہے اور پھر تلبیہ پڑھنا شروع کریں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک یہ تلبیہ حج کے شعائر میں ہے یہ تلبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ندیک بڑا محبوب عمل ہے اور بڑی فضیلت کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حاجی کے تلبیہ پڑھنے کی آواز کو جو درخت ہے جو کم کڑی حتیٰ کی جو چیز بھی سنتی ہے حاجی کی آواز میں آواز ملا کر کے وہ بھی تلبیہ پڑھنا شروع کرتے ہیں پھر اس کے بعد کے جو درخت اور پتھر ہوتے ہیں وہ پہنا شروع کرتے ہیں یہاں تک کہ دنیا کے آخر تک پہنچ کر کے سارے درخت اور سارے پتھر اور ساری چیزیں تلبیہ پڑھنا شروع کرتی ہیں جب انسان تلبیہ پڑھنا شروع کرے اب رخصت ہو جائے وہ مکہ مکرمہ کے لئے مکہ مکرمہ آنے کے بعد حرم شریف میں داخلے کے لئے انہی چیزوں کو سامنے رکھنا ہے جو چیزیں عام مساجد کے لئے ہیں یعنی دائیں پیر داخل کرے اور دائیں پیر داخل کرتے ہوئے وہ اسی دعا کو پڑھے جو عام مساجد سے پڑھی جاتی ہے یا اور بھی جو دعائیں ہیں ان دعا کو کوئی انسان پڑھتے ہوئے دائیں قدم آگے بڑھاتے ہوئے دعا پڑھے اور مسجد حرام میں داخل ہو جائے مسجد حرام میں داخل ہو کر کے سیدھے وہ حجرِ اسوت کے پاس جائے حجرِ اسوت کے پاس پہنچ کر کے اسے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ وہ ارتبع کر لے یعنی اپنی چادر جو دائیں طرف کندے پر ہے اس کو در سے نکال کر کے اپنے بائے کندے کے اوپر ڈال لے اس سے پہلے جو فوراً احرام کے بعد سے لوگ یہ عمل کرتے ہیں یہ عمل بدعت ہے یہ عمل سنت کے خلاف ہے یہ کام کب کرنا ہے جب حجرِ اسوت کے پاس پہنچے اور تواف شروع کریں اور اسی حال میں وہ شخص ہے حجرِ اسوت کو اگر بوسا دے سکتا ہے تو بوسا دے چھو سکتا ہے تو چھو کر اپنے ہاتھ کو چوم لے اور نہیں تو اشارہ کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے وہ سامنے سے چلنا شروع کر دے اس طرح کی خانِ کعبہ اس کے بائیں طرف ہے وہ چلنا شروع کر دے یہ تواف ساتھیوں توافِ قدوم کہلاتا ہے اس تواف کے اندر ایک اور چیز سنت ہے وہ یہ ہے کہ شروع کے تین چکروں میں تھوڑی سی ہلکی سی دوڑ اپنے کندوں کو ہلاتے اس طریقے سے پہلوان چلتا ہے ایسے چلنا ہے لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ جب آپ کو یہ موقع مل رہا ہے تو لیکن اگر بھیڑ کی وجہ سے موقع نہیں مل رہا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے علاقل حال اس طریقے سے بیت اللہ شریف کا تواف کرے تواف کے لئے کوئی خاص دعا نہیں ہے انسان اپنی دعا کے اندر اپنی زبان میں جو دعا بھی سمجھتا ہے یہ اللہ تعالی کا ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے قرآن مجید کی تلاوت ہے جو کچھ بھی ہے اس کے اندر مشغول رہے جب رکن امانی اور حجر اسوت کے درمیان میں پہنچے تو وہاں یہ ذکر پہنا مشروع ہے وہ کیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنا عذاب النار اس کے بعد انسان جب تواف سے فارغ ہو جائے ساتھ چکر لگا لینے کے بعد تو مسنون یہ ہے کہ وہ مقام ابراہیم کے پاس جائے اگر مقام ابراہیم پر جانا میسر نہ آئے جس طریقے سے آج کر عموماً بھیڑ کی وجہ سے ہوتا ہے تو مسجد حرام میں کہیں بھی دو رکعات نماز پڑھ لے یہ تواف کی رکعاتیں ہیں اور یہ سنت ہیں واجب نہیں ہیں اگر کسی سے خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے چھوٹ گئیں تو اس کے حج کے اندر کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے یہ دو رکعاتیں حلقی پڑھی جائیں گی پہلی رکعات میں اور دوسری رکعات میں کل ہو اللہ ہو احد پڑھا جائے گا یہ دو رکعاتیں پڑھ کر کے اگر انسان کو میسر آئے تو پھر حجرِ اسوط کے پاس آئے اسے اشارہ کرے بسم اللہ اللہ ہو اکبر کہہ کر کے یا جو کچھ بھی ہو وہاں سے وہ رخصت ہو جائے سیئے کرنے کے لئے صفا اور مروہ کی طرف جب صفا کے بالکل قریب پہنچ جائے تو وہاں پر پڑھے انہ الصفا والمروط من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوفہ بھیما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم اور پھر کہے اب دعو بما بد اللہ بھی یعنی میں اسی جہاں سے اسی طرف سے یا اسی جگہ سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے یعنی چونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صفا کا نام پہلے لیا ہے لہذا ہم صفا ہی پر پہلے جاتے ہیں اور وہی سے اپنی صحیح کی ابتدا کرتے ہیں جب صفا پر اس طریقے سے چھ جائے کہ خانِ کعبہ گویا نظر آنے لگے گویا آپ کی یہ قبلہ رخ ہو جائے خانِ کعبہ کی طرف رخ کر لے تو وہاں پر اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئیئن قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ یہ ذکر کرنے کے بعد دعا کریں کچھ دیر اس کو میسر آئے جتنا اس کے لئے آسان ہو کچھ دیر دعا کرنے کے بعد پھر یہ الفاظ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئیئن قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ پھر اس کے بعد دعا کریں اور دعا میں مشغول ہو اس کے لئے کوئی خاص دعا نہیں ہے انسان کو اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں اپنے لئے اپنی قوم کے لئے اپنی امت کے لئے اپنے والدین کے لئے اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے اپنی اولاد کے لئے جو کچھ بھی دعا اس کو آیاد آئے اپنی زبان میں وہ کر سکتا ہے جب دوسری بار یہ دعا کر لے تو پھر پڑھے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئیئن قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ یہ کر کے پھر اب وہ مروہ کی طرف رخصت ہو مروہ کی طرف روانہ ہو اور عام چال چلے جب اس جگہ پر پہنچ جائے جہاں پر سبز نشان ہے تو وہاں دوڑ لگائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دوڑے تھے راویہ بیان کرتی ہیں کہ آپ اس تیز دوڑ رہے تھے کہ آپ کی چادر کا جو پلو تھا وہ اڑ رہا تھا یعنی جو چادر کھلی ہوئی تھی کیا وہ اڑ رہا تھا گویا لیکن اگر اس کسی کے ساتھ عورتیں ہیں خطرہ ہے ہم دوڑیں گے تو عورتیں ہماری چھوڑ جائیں گی اس بھیل کے اندر ان کے غائب ہو جانے کا خطرہ ہے تو وہ نہ دوڑے کیوں اس لیے کہ عورتوں کے اوپر سیئے میں دوڑنا نہیں ہے اس طرح چلتے چلتے وہ مروہ کے پاس پہنچ جائے اور مروہ پر پہنچ کر کے انس صفا والمروہ پڑھنا یہ مشروع نہیں ہمارے بعد بھائی پڑھتے ہیں یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے ہاتھوں کو اٹھائے اور کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد یحی وجمیت وہو علا کل شئی قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجد وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وعدہ اس طریقے سے جیسے صفا پر کیا تھا تین بار یہاں پر بھی دعا کرے اور ان ذکر کو پڑھے یہاں پر بھی یہ ہونا چاہیے اس طریقے سے اس کا ایک چکر پورا ہو گیا ہے یہاں پر ہمارے بعد لوگوں سے غلطی ہوتی ہے تواف کے اندر یہ ہے کہ حجرِ اسوت سے جب شروع ہوگا اور حجرِ اسوت پر پہنچے گا تو ایک چکر ہوگا لیکن صحیح میں یہ نہیں ہے کہ صفا سے چل کر کے جب صفا آئے گا تو ایک چکر پورا ہوگا نہیں جب صفا سے مروہ پہنچ گیا یہ ایک چکر ہو گیا مروہ سے صفا آیا دو چکر ہو گیا پھر صفا سے مروہ گیا تین چار ختم ہوگا یہ مروہ کے اوپر ختم ہوگا اس طریقے سے ساتھ چکر ہمارے ہو گئے تو اب ہم کیا کریں اپنے بالوں کو کٹا لیں یہاں بالوں کو چھلانا نہیں ہے حالانکہ عام حالات میں حاجی کے لئے عمرہ میں اور حج میں اپنے بالوں کا چھلانا افضل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار سر چھلانے والوں کے لئے دعا کی ہے لیکن یہاں تمتع کر رہا ہے تو عمرہ کرنے والے کے لئے بال کا چھلانا نہیں بلکہ بال کا کٹانا افضل ہے اب آپ کہیں گے کیوں اللہ کے رسول کے فرمان کو کیوں بدل نہیں ہیں نعوذ باللہ من ذالک ہم اللہ کے رسول کے فرمان کو بدل نہیں بلکہ آپ کے فرمان کو نقل کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس موقع پر اپنے بال کو کٹانے کا حکم دیا تھا بال چھلانے کا حکم نہیں دیا تھا ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ اب حج کے اندر جب آپ دسویں دلحجہ کو اپنے بال چھلائیں گے جیسے محلقین روسکوم مقصرینہ ہے تو اگر آپ آپ بال چھلالیے ہیں تو تین چار پانچ دن میں آپ کے سروں میں اتنے بال نہیں آئے گے دوبارہ چھلائے جا سکیں اسی لئے علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر بالوں کا کٹانا افضل ہے جب بال کو کٹا لیا تو اب انسان کا عمرہ پورا ہو گیا اور وہ مکمل طور پر حلال ہو گیا کیوں؟ اس لئے کہ اس نے مقات سے جو احرام باندھا تھا کیا تھا وہ صرف عمرہ کا احرام تھا اس طریقے سے اس کا عمرہ پورا ہو گیا اور اس کے لئے اب ہر چیز حلال ہو گئی ہے جو چیز اب تک حرام تھی کوئی چیز حتی کی اگر کسی کے ساتھ اس کی بیوی ہے تو اب اس کی بیوی بھی اس کے لئے حلال ہے یعنی کوئی چیز اب اس کے اوپر حرام نہیں ہے وہ اسی حال پر باقی رہے جہاں اس کی جائے قیام ہے وہاں پر قیام کرے پھر آٹھ ذل حجہ کو چاشت کے وقت وہ حج کا احرام بادھے اپنی جائے قیام سے اگر منہی میں ہے ٹھہرا ہوا تو وہیں سے حج کا احرام پہن لے اور یہ ہے اب اس کا حج کا احرام اور حج کا احرام باندھتے ہوئے انہی چیزوں کو مد نظر رکھے جو عمرے کا احرام باندھتے ہوئے یعنی نہائے اچھی طریقے سے نہانے کے بعد سنت کا طریقہ جو آج لوگوں نے چھوڑ دیا ہے خوشبو لگائے اپنے کپڑے میں نہیں اپنے جسم میں لگائے خوشبو یہ حج کے احرام کی تعظیم میں شعیرے کی تعظیم میں داخل ہے پھر اس کے بعد اپنے وہ دو کپڑے جس کے اندر احرام بادھنا ہے اس کے اندر وہ داخل ہو جائے یعنی ایک چادر پہن لے اور ایک چادر اوڑ لے اور تلبیہ پڑھنا شروع کر دے کہ لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک اس طریقے سے وہ اب حج کے کام میں داخل ہو گیا اب وہ اگر منہ ہی میں ہے یا مکہ میں ہے تو منہ جائے اور منہ میں وہ رہے گا دوسرے دن فجر کے وقت تک گوجہ پانچ نمازیں منہ میں پڑھے گا پہلی نماز کون ہے ظہر کی ہے عصر کی ہے مغرب عشاء اور فجر یہ پانچوں نمازیں ہر نماز اپنے وقت میں پڑھی جائے گی یہاں پر جمع مسنون نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفاء راشدین نے یہاں پر جمع نہیں کیا ہے البتہ ہر نماز کو قصر کے ساتھ اس کے وقت میں پڑھی ہے یہاں پر ہر انسان جو حج کر رہا ہے وہ مکہ کا ہے طائف کا ہے جدہ کا ہے قصر کی جو سفر کی مسافت قصر کی ہے وہاں سے ہے یا قریب سے ہے ہر انسان قصر کرے گا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے والے مکہ کے بھی لوگ تھے کسی بھی حدیث میں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ہو کہ تم لوگ اپنی نماز کو پوری کر لو تو نماز قصرے سے پڑھے گا پھر صبح ہونے کے بعد یا آج کل جیسے بات تنظیمی ہیں جس وقت اس کو آرڈر ہو وہ رخصت ہو جائے گا عرفات کے لیے سنت کا طریقہ یہ ہے کہ عرفات میں ظہر کے بعد داخل ہو لیکن اگر بعد تنظیمی امور کی بنیاد پر اسے پہلے لائے لیا گیا ہے تو وہ ظہر کا وقت ہوتے ہوتے اب حج کے جو اور کام ہے اس کے لیے تیار ہو جائے سورہ ڈھلنے کے بعد سب سے پہلا اگر امام کے ساتھ ہے تو امام خطبہ دے گا پھر اس کے بعد اذان ہوگی اور دونوں نمازوں کو ظہر کی اور عصر کی نماز کو دو دو رکعت کر کے ایک اذان دو اقامت سے قصر کے ساتھ پڑھے گا اور جمع کر کے پڑھے گا حتیٰ کی وہ لوگ جو اپنے خیموں میں ہیں ان کے لیے بھی مسنون ہے کہ وہ قصر اور جمع کے ساتھ پڑھیں گے ہمارے بعض بھائی غلطی کرتے ہیں یا ان کی بنیادی غلطی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو صحابہ میں سنت کے سب سے زیادہ شہدائی تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ اپنے خیمے میں ہی نواد پڑھتے تو وہ جمع اور قصر کے ساتھ پڑھا کرتی تھی اس کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر اور دعا کے لیے فارغ ہو جائے یہ بڑا مبارک وقت ہے بڑی پیاری جگہ ہے اس دن اللہ تعالیٰ جس قدر اپنے بندوں کو گناہوں سے اور جہنم سے آزاد کرتا ہے کسی اور دن آزاد نہیں کرتا اس دن اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے اہلِ عرفات کی طرف دیکھتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ گواہ رہو اگر میرے ان بندوں کے گناہ سہرہ کے ذرات کے برابر ہوں سمندر کے پانی کے قطرات کے برابر ہوں پھر بھی میں ان تمام گناہوں کو ماف کر دیتا ہوں اس لیے بڑی محرومی ہے کہ وہاں رہ کر کے انسان اپنے آپ کو ذکر کر کے دعائیں کر کے استغفار کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ندیق گناہ اور جہنم سے آزاد ہونے والے بندوں میں اپنا شمار نہ کرا لے وہاں پر سورج ڈوبنے تک رہے گا جب سورج ڈوب جائے گا تو مغرب کی نماز پڑھے بگیر وہ مزدلفہ کے لیے روانہ ہوگا مزدلفہ میں پہنچ کر کے نماز مغرب کی اور عشاء کی ایک اذان اور دو اقامت سے جمع اور قصر کے ساتھ پڑھی جائے گی ایک اذان اور دو اقامت سے جمع اور قصر کے ساتھ پڑھی جائے گی پھر اس کے بعد انسان اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کے آرام کرے اور رات مزدلفہ میں گدارنی ہے کھلے میدان میں ہے یا اگر اسے خیمہ میں رہنا ہے الاکل حال مزدلفہ میں گدارنی ہے پوری رات مزدلفہ میں گدارے گا اور فجر کی نماز کو بلکل اول اپنے بھور میں پڑھ کر کے ذکر اور دعا کے اندر مشغول ہو جائے گا یہ بھی بڑا پیارا وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ندیق دعا کی قبولیت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد وہ دعائیں جو عرفہ کے میدان میں اللہ نے اسے شرفی قبولیت سے نہیں بکشا تھا وہ آ کر کے اسے مزدلفہ میں اللہ نے قبول کیا تھا جسے مشہر حرام کہا جاتا ہے تو یہ جگہ بھی بہت دعا کی ہے اور جب دیکھیں کی سورج نکلنے کے قریب ہے اور روشنی بلکل فیل گئی ہے اور ابھی سورج نکلا نہیں ہے تو یہ مستحب وقت ہے مزدلفہ سے رخصت ہونے کا کہاں کے لئے منا کے لئے کنکڑی مارنے کے لئے اب یہ چیز تنظیمی ہے آپ کو پہلے جانا ہے آپ کو سورج نکلنے کے بعد جانا ہے یہ الک مسئلہ ہے لیکن وہاں سے رخصت ہوگا کنکڑی مارنے کے لئے اور کنکڑیاں اسے ساتھ لینی ہے مزدلفہ سے منا سے حتیٰ کی جہاں کنکڑی مارتے وہاں سے کہیں سے بھی مل جائے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مزدلفہ ہی سے کنکڑی لینی چاہیے یہ بات صحیح نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا سے وہ کنکڑیاں لی تھی بلکہ امام نے حسم کہتے ہیں وہ کنکڑیاں آپ نے جمرات کے پاس سے لی تھی تو کہیں سے بھی وہ کنکڑیاں لی جا سکتی ہیں اس دن جو ہے تینوں جمرات میں سے آخری جو جمرہ ہے منا سے جاتے ہوئے مکہ کے قریب جو سب سے پہلا جمرہ ہے مکہ کے قریب منا سے آپ جائیں گے تو ایک جمرہ پڑے گا دو پڑے گا تیسرا تیسرے کو ساتھ کنکڑیاں مارنا ہے وہاں کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے ساتھ کنکڑیاں مارنا ہے کنکڑیاں مارنے کے بعد اب انسان کو قربانی کا مسئلہ رہے گا لیکن اگر انسان قربانی کے لیے پیسہ جمع کر دیا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے بال کو چھلا کر کے اب وہ چھلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے خوشبو لگا سکتا ہے یہ پہلا یعنی سب سے پہلے والی حلال ہونا ہے اس کے بعد انسان عام کپڑے میں جا کر کے بیت اللہ شریف کا تواف کرے گا اور سیئے کرے گا جب بیت اللہ شریف کا تواف کر لے گا تو اب اس کے لیے ساری چیزیں اب حلال ہو گئی ہیں کوئی چیز کے اوپر حرام نہیں ہے لیکن اس کے لیے مسنون یہ ہے کہ واپس آئے منہ میں منہ میں رات گذارے اور دوسرے دن سورج ڈھلنے کے بعد تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکڑیاں مارے یعنی اکیس پہلے دن ساتھ ماری تھی دوسرے دن کتنی ہے اکیس ماری تھی پہلے جمرہ کو کنکڑی مار لینے کے بعد دیر تک دعائیں کرے دوسرے جمرہ کو کنکڑی مار لینے کے بعد دیر تک دعا کرے اور تیسرے جمرہ کو کنکڑی مار لینے کے بعد وہاں پر دعا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے اسی طریقے سے بارہ تاریخ کو بھی سورج ڈھلنے کے بعد وہ تینوں جمرات کو کنکڑیاں مارے گا کنکڑیاں مار لینے کے بعد اب اگر اسے منہ میں نہیں رہنا ہے منہ سے نکل جانا ہے تو آج جو بارہ کی تاریخ ہے بارہ کی تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے اسے منہ سے رخصت ہو جانا چاہیے ورنہ اگر سورج ڈوب گیا اور یہ سوچتا رہا نکلیں یا نہ نکلیں تو پھر تیرہ تاریخ کو اسے سورج ڈھلنے کے بعد تینوں جمرات کو ساتھ کنکڑیاں مارنی پڑیں گی پھر اس کے بعد اس کے لئے نکلنا جائز ہوگا اس طریقے سے اس کا حج مکمل ہو گیا جی ہاں حج تو مکمل ہو گیا ہے لیکن مکہ سے رخصت ہونے سے پہلے ایک بڑا اہم کام ابھی باقی ہے اور وہ کام کیا ہے بیت اللہ شریف کا تواف کرنا بیت اللہ شریف کا تواف کرنا اسے توافِ ودا کہا جاتا ہے یہ بات بتا دیں آپ سے ذہن میں رہنی چاہیے یہ جو تواف ہوگا آپ مکہ میں پداکی ہوئے تھے پہلا تواف تو اس کے ساتھ آپ کو سیئے کرنی پڑی تھی دس تاریخ کو آپ تواف کرنے کے لئے تواف کے ساتھ آپ کو سیئے کرنی ہے یہ دونوں کے اندر تمتوں کے لئے پہلی اب جب گئے ہیں عمرہ کرنے تو آپ کو تواف کے ساتھ سیئے کرنی ہے دس کو گئے ہیں تو آپ کو تواف کے ساتھ سیئے کرنی ہے اور یہ ضروری ہے بلکہ کہیے کی واجب اور بہت واجب بلکہ بہت سے علماء کنا دیکھ رکن ہے یہ صحیح البتہ یہ جو آخری تواف آپ کریں گے اس کے اندر سیئے نہیں ہے وہ بگیر سیئے کے ہیں اس تواف کے بعد اب آپ کے لئے مکہ مکرمہ میں ٹھہرنا اب مناسب نہیں ہے اس کے بعد آپ سیدھے نکلئے اپنی سواری پر بیٹھئے اور واپس آئیے اللہ تعالیٰ ہر شخص کے حج کو قبول فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام این اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لئے یہ صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966 508959707 وارساپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966 اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لئے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ